رحمہ الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسرن اوکما قال علیہ السلاة والسلام محترم بزرگو اور دوستو اور عزیز ساتھیو اور پیارے بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے دین میں بڑی حسانی رکھی ہے اللہ کے حبیب ہم سب کے آقا رحمت اللی العالمین جناب محمد مصطفیٰ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین یسرن دین آسانی ہے یعنی دین میں بہت زیادہ آسانی ہے اگر اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے تب یقین کے ساتھ میرے بھائیو انہی آسانیوں میں سے ایک آسانی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چمڑے کے موزے وضو کر کے پہن لے اور پھر وضو ٹوٹ جائے تو آپ وضو کرتے وقت موزے اتار کر پاؤں دھونا ضروری نہیں بلکہ وضو کر کے موزے پر مسا کر لینا کافی ہے مگر شرط یہ ہے کہ موزے سے دونوں پاؤں کے ٹکنیں چھپے ہوں میرے بھائیو آدمی موزے سردیوں میں پہنتا ہے جب سردی زیادہ ہونے لگتی ہیں تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ پانی میں کم سے کم ہاتھ ڈالے تو اس سردی سے بچنے کے لیے بھی تاکہ وضو کرے تو سردی نہ لگے تو آدمی موزے پہنتا ہے پھر چمڑے کے موزے بھی پہنتا ہے تو اللہ کے حبیب جناب محمد مصطفی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوٹ دی ہے کہ جو شخص چمڑے کے موزے پہنے وہ اس پر مسا کر لے تو یہ کافی ہو جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وضو کر کے موزے پہنے ہوں اور پھر ان موزوں سے ٹکنیں یعنی پیر میں نیچے کا جو جوڑ ہوتا ہے ایڑی کے پاس اس میں دونوں طرف کو جو چھوٹی ہڈی نکلی ہوئی ہوتی ہے اسے ٹکنہ بولتے ہیں وہ ہڈی چھپی ہوئی ہو اس چمڑے کے موزے سے تو میرے بھائیوں اس موزے پر مسا کر سکتے ہیں اب مسا کی مدت الگ الگ ہوتی ہے اگر آدمی مسافر ہے یعنی کم سے کم ساٹھ میل یا آج کل کے اعتبار سے کہا جائے اگر آدمی اٹھتر کلومیٹر آگے جانے کا ارادہ رکھ کے اور گھر سے نکل چکا ہے اور اپنی بستی سے آگے جا چکا ہے ایسے شخص کو مسافر کہیں گے اور مقیم کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنے گھر پر رہتا ہے یا کسی ایسی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے جہاں پر پندرہ دن رکھنے کا اس کا ارادہ ہے تو اس کو بھی مقیم کہا جاتا ہے میرے بھائیو ایسے بندے دو طریقے کے ہو گئے ایک مقیم ایک مسافر مسافر تین دن تک مسا کر سکتا ہے اور مقیم ایک دن تک مسا کر سکتا ہے یعنی وضو کرنے کے بعد موزے پہن لیے خفین پہن لیے اور اب جب وضو ٹوٹا اس کے بعد جب دوبارہ وضو کرنا ہے اب سے لے کر مسافر تین دن تک ان پر مسا کر سکتا ہے اور مقیم ایک دن تک اس پین پر مسا کر سکتا ہے اب اگر مسافر کی تین دن کی مدت مکمل ہو جائے اور مقیم کی ایک دن کی مدت مکمل ہو جائے تو اب موزے اتار کر دوبارہ سے پیر دھونے ہوں گے میرے بھائیو ان کے بھی اس پر مسا کرنے یعنی خفین پر مسا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں تر کر کے بھیگو کر آگے کی طرف رکھے یعنی انگلیوں کی طرف انگلیاں رکھے انگلیاں تو پوری موزے پر رکھ دے اور ہتیلی موزے سے الگ رکھے پھر ان کو کھیچ کر ٹکھنے کی طرف لے جائے اور اگر اس طریقے سے اس کا مسا ہو جائے گا اور اگر انگلیوں کے ساتھ ہتیلی بھی رکھ دے اور ہتیلی سمیت انگلیوں کو کھیچ کر لے جائے تو یہ بھی درست ہے یہ موزے پر مساہ کرنے کا طریقہ ہے اس طریقے سے خفین پر مساہ کیا جا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو شریعت متحرہ کے مطابق اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين